رائزنگ پاکستان اور میری ٹیم ہم سب کی جانب سے ولکم 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 فاطمہ کیا ہو گیا ہے آج فاطمہ ہے یا نہیں ہے کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی سو تو نہیں رہی مطلب شو شروع ہو چکا ہے اصل میں مجھے ایسا کہ میں خواب ہی دیکھ رہی تھی مطلب میں کوئی سوچ رہی تھی مجھے دھیان نہیں رہا کہ میں ادھر ہوں کیا خواب دیکھ رہی تھی میں سوچ رہی تھی میرا دل کر رہا تھا میں کسی اچھی جگہ پر گھومنے کے لیے جاؤں سیر کرنے کے لیے جاؤں آپ اتنی دنیا گھومیں آپ مجھے بتائیں کہ کہاں میں جا سکتی بہت اچھی جگہ ہونی چاہیے اگر کوئی دنیا گھومنے کا دل کر رہا ہے تو سب سے پہلے تو شو سے چھٹی لیں شو میں آ کے خواب دیکھنا سوچ رہا شروع کروں گی پھر پلاننگ ہوگی لیکن یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ جانا کہاں ہے یہ مین چیز ہے چلے اگر آپ کا سیرکت جی کر رہا ہے تو فاتمہ میں آپ کو ظاہر ہے جو ملک اور جگہ میں پھرا ہوں اس میں سے تو بہت سی جگہ میں آپ کو ریکیمنٹ کر سکتا ہوں لیکن ایک ملک جو میں آج آپ کو ریکیمنٹ کرنا چاہوں گا جہاں جانے کا آپ کو دریم کرنا چاہیے جہاں میں بھی آج تک نہیں گیا اور وہاں میں ضرور جانا چاہوں گا اس لیے کہ وہ ایک ملک پوری ایک دنیا ہے اس میں اتنی دائیورسیٹی ہے اتنے کلچرز ہیں اتنے رنگ ہیں اتنی خوشبوئے ہیں اتنی موسیقی کی دھنے ہیں اور وہ ہے چین چائنا اور میں چاہوں گا کہ آپ ڈریم کریں کہ آپ چائنا کی سیر کو گئی ہیں بہتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سننے میں بھی اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ وہی بالی بات ہے کہ دیکھیں جب ہم چائنا کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو بتائے کہ آج کل بہت کچھ چائنا کے ساتھ ہم لوگ کر رہے ہیں ہماری پاکچین دوستی بھی ہے ان کے کلچر کو اگر ہم دیکھیں آج ہم اگر رائزنگ پاکستان کو ہی دیکھیں تو اگر ہم چائنا کی کلچر کو ہی اگر دیکھ لینا توسیق تو اس میں اتنی چیزیں ہیں ڈسکاس کرنے کو اس میں اتنا کچھ نیا ہے آپ کو بتائے کل میں ایک چیز سوچ رہی تھی کہ اگر ایک گلدستہ ہے اور اس میں ڈھیڑ سارے پھول ہیں جو ملک ہیں اس میں اگر آپ ایک جو سب سے الگ ملک ہوگا وہ چائنا آپ کو لگے گا اگزیکٹل اور آپ نے کہا بہت کچھ نیا ہے بلکہ میں تو کہوں گا بہت کچھ پرانا بھی ہے یعنی چائنا دنیا کی پرانی ترین سیولائزیشنز میں سے ہے بالکل اور اس وقت ہم سب بھی کا معلوم ہے کہ چائنی ایر وائس پریمیر پاکستان کے دورے پہ بھی ہیں اور آج کا جو رائزنگ پاکستان ہے وہ میں نے فاطمہ اور ہماری ٹیم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے پاک چین دوستی کو اور آج ہم فیچر کرنے جا رہے ہیں چائنا کے مختلف رنگ کلچر میوزک جیسا کہ فاطمہ آپ کو بتا رہی تھی اور حرون شویب آئیں گے جو ایک بہت ہی مزیدار سیگمنٹ آپ کے لئے لے کے آ رہے ہیں چاہے وہ تھیئٹر ہو آرٹس ہو پرفارمنگ آرٹس ہو میوزک ہو ایسے میں ان سارے کلچرل پرفارمنگ آرٹس کے گلدستے میں ایسا کیا ہے جو پوری دنیا کو چین دیتا ہے چائنا دیتا ہے یہ بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے جو رائزنگ پاکستان میں ہماری ٹیم نے آپ کے لئے سجایا ہے اور حرون کچھ سی دیر میں یہ سیگمنٹ آپ کے لئے لے کر آئیں گے اس کے علاوہ کیا ہے جی اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس چائنا سے ریلیڈیڈر ایک اور بہت اچھی نیوز ہے لیکن ہم تھوڑا سا سپرائز اس کو رکھتے ہیں تھوڑا سا ایک دو منٹ بات بتا دیتے ہیں اس کے علاوہ پہلے ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ رائزنگ پاکستان میں اور کیا ہے جی مہک ہمیں جوائن کریں گی گوڈ نیوز کے ساتھ اور جب مہک آتی ہیں تو وہ مہکتی ہوئی جو ہے گوڈ نیوز لے کر آتی ہیں تو دیکھتے ہیں آج مہک کے پاس ہمارے پاس کون سی گوڈ نیوز ہے جی ہاں بالکل آج خاص طور پر ان لوگوں کے لئے ایک گوڈ نیوز ہے جائے سکتے ہیں پرچہ تھوڑا سا میں آؤٹ کروں ایسے لوگ جن کو ڈرائیونگ کے دوران نیند آتی ہے کون کون ہے کون کون ہے کون کون ہے جس کو ڈرائیونگ کے دوران نیند آتی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ اور آمان میں رکھے لیکن بہت سے فاتما حادثات بھی چاہے وہ motorway ہو ہماری جی تی روڈ ہو ہماری نیشنل ہائی ویز ہو بہت سے حادثات اونگ جانے کی وجہ سے سو جانے کی وجہ سے پیش آتے ہیں جس میں جانی اور مالی بہت سا نقصان ہوتا ہے تو اس حوالے سے ایک بہت ہی پاکستان کے لیے بڑا فخر کا مقام ہے لیکن ایک گوڈ نیوز ہے جو مہک ہمارے لیے لیے کچھ ایسی کوئی اس کا حال تو نہیں نکال لیے نکل آرہ ہے نکل آرہ ہے پھر تو یہ باکہ میں بہت بڑی گوڈ نیوز ہے آپ سوتے پر گاڑی چلائیں ایسا نہیں ہے وہ احتیاط اپنی جگہ ہے لیکن تکنالوجی اس مقام پہ آ گئی ہے جو مہک ہمیں ڈیٹیل بتائیں گی کہ سوتے ہوئے گلاسز ہم ہم مطلب سوتے ہوئے نہیں سب کچھ نہیں بتانا تھوڑا سا تھوڑا سا سوتے ہوئے گلاسز نہیں لگا نہیں ڈرائیوینگ کرتے ہوئے کچھ ایسی گلاسز لگا سکتے ہیں جس سے اونگ نہیں آئے گی لیکن ہمیں پرچہ سے زیادہ اوٹ نہیں کروں گا اس کے علاوہ جی ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے میسیجے سے ہمارے ساتھ ہوں گے جو سلسلہ ہے جو ہے نا وہ شروع ہو جانا چاہیے کیونکہ ہم نے آپ کو بتا بھی دیا کہ آج ہم کیا اپنے رائزنگ پاکستان میں لے کر آ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے تو جس طرح کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسا پرفارمنگ آرٹ چائنیز جو آپ کو پسند ہو یا آپ سیکھنا چاہتے ہوں تو وہ ہم سے آپ ضرور شیئر کریں ہمارا نمبر جو ہے وہ آپ کی سکرین پر آ رہا ہے تو میرے خال سے میسیجز کا یہ سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے exactly 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 اور اس کے علاوہ جناب آج کا ہمارا جو main feature ہے دیکھ رہے context تو حارون سیٹ کریں گی جو بھی ہمیں آپ کو پر ہے اس کے بعد کہانی کس طرف کو بڑے گی کہانی بڑے گی پاک چین دوستی کے ایک بہت زبدیس مثال آج رائزنگ پاکستان میں ہم feature کرنے جا رہے ہیں اور وہ یہ ہے ساتھیو کہ پاک چین دوستی مل کے ایک فلم بنا رہے ہیں بلکہ وہ فلم بن چکی ہے اور ریلیز ہونے والی ہے چار اگست کو اور اس فلم میں پاکستان کی جانب سے the one and only ہم سب کے فیوریٹ بہت ہی پیارے دوست ہمارے بہت ہی لیجنڈری اداکار جمال شاہ صاحب اس کے روح رواں ہیں اور جناب آمنہ شاہ اور اسلام مغل آج ہمارے ساتھ ہوں گے اور اگر اسلام مغل اٹھ گئے صبح جلدی تو اس کے ڈسکلیمر بہت ہوں بتا دیتے ہوں یہ جناب main cast ہے اور main production team ہے جو کہ اس فلم کے بالے میں اور فلم کا نام کا pronunciation بظاہر بڑا آسان ہے لیکن بڑا مشکل ہے فاتما نے یاد کیا تھا کیا تھا باتی گرل team ہے باتی گرل باتی گرل فلم ہے جو کہ ایک پاکستانی لڑکی کی کہانی ہے جو فٹ پال کھیلنا چاہتی ہے اور یہ فلم ریلیز ہونے والی ہے سنے بہت ہی زبدیس فلم ہے اس کو آج ہم رائزنگ پاکستان میں فیچر کرنے جا رہے ہیں جمال صاحب آمنا اور اسلام مغل آج ہمارے ساتھ ہوں گے اور اس فلم کا کچھ پرو موز بھی آپ کو دکھائیں گے کچھ behind the scenes کی تصویریں بھی ہوں گی اور جمال شاہ صاحب سے گب شب بھی چلے گی جی توسیک انکل توسیک انکل آپ بھول گئے کیا توسیک انکل آپ بھول گئے اور رائزنگ پاکستان تو توسیک انکل کی ہمارے پیارے توسیک انکل کی ہوگی ملین ڈالر ایڈوائز اور اس کے بعد ہوں گے ٹون ٹون کارڈون ایکزاکٹل یہ سب ہے آج کا رائزنگ پاکستان جو فاتمہ میں اور ہماری ٹیم آپ کے لئے سے جا کے لائیں چل کے لیں ایک چھوڑا سا لیکن میں لائے ہوں very good news very good news وہ کیا ہے guess 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 very good news یہ ہے کہ آج فادی کامرا فول پر جیوٹی پر موجود ہے یعنی کہ train کا حرند فول زوروں سے بچے گا جی بے کل and three and two and one وقت ہے پیارے پیارے بچوں کے لیے توسیق انکل کی million dollar advise کا آج کی advise بچے اگر غور سے سن لیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے parents کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی آپ سوچ رہے ہیں بچے امی ابو کی زندگی آسان کیسے کر سکتے ہیں جی بالکل کر سکتے ہیں ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ کے امی ابو بیٹھ کے کبھی کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھتے ہوئے گھر میں ویسے ہی اگر اپنے ماضی کی باتیں کرنے لگے نا کہ ہاں وہ دیکھو وہ کیا خالہ کون سی خالہ بتائیں جی کوئی نام بتائیں خالہ کا مرتضی بتاؤ خالہ سرئیہ مرتضی کہتا ہے جی خالہ سرئیہ صدیر کہلا خالہ رشیدہ خالہ رشیدہ خالہ سرئیہ کوئی بھی بیٹھ کے یا مامو کون جی مامو مامو رہ مامو زلفقار کسی کی بھی بات کرنے لگیں کہ اچھا وہ ہماری جائدادیں تھیں تو وہ جب بٹوارہ ہوا تو انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی یا ابا جی میں نے اوکرن دن دے تو میں اوکر لیندہ انہوں نے اتھے پرتیقر آتا تو اے ہو گیا تو میں تو یہ اپنے ماضی میں رہنے کی امی ابو کو بہت زیادہ عادت ہوتی پیارے بچوں آپ نے کام کرنے اور وہ یہ کہ چاہے پھپھو رزیاں ہو یا مامو زلفقار ہو کوئی جو پرانے رشتے اور ان کی طرف سے دیئے گئے دکھ اور کوئی رنج ہو نا امی ابو کو ان کو کہنا ایک منٹ امی میں آپ کو فیوچر ملے کے جاؤں گی یہ امی ابو کو ماضی سے ہم نے نکال نا یہ پرانی باتیں ان ساری کہانیوں سے امی ابو کو نکال نا ہے ماضی سے نکال کے فیوچر کی طرف لے کے جانا ہے بچوں اگر ہم مستقبل اور پریزنٹ مومنٹ حال اور مستقبل میں رہنا شروع کر دیں اور ماضی کے ان گلے شکموں سے چاہے مامو سے ہو چاچی سے ہو چاچا سے ہو امی اببہ سے ہو زندگی کے کسی بھی موڑ سے ہو بیگم امی ابو کا آپس میں بھی ہو تو اس سے ہم نے انہیں نکال نا ہے اور آگے کی طرف دکھانا ہے اور کبھی بھی ماضی کے کسی اپنے ڈیسیزن یا اپنے امی ابو کے کسی ڈیسیزن پہ ریگریٹ نہیں کرنی اگر آپ ماضی میں رہنا شروع کریں گے تو پھر آگے جانے کے لیے بریکیں لگ جائیں گی گاڑی فورت گیر سے فرسٹ گیر میں آ جائے یہ میں آپ ہے آگے دیکھنا ہے مستقبل کی طرف دیکھنا ہے آگے آنے والے دنوں میں خوبصورت چیزیں آنے والی ہیں ان کو ویجولائز کرنا ہے ان کا شکر ادا کرنا ہے ماضی میں خالہ پو چاچے کی سیاست جو ہے نا اس کو ہم نے سپ وہ ٹھیک ہے جی تو یہ کون کون کرے گا اپنے امی ابو کے ساتھ اور جو کرے گا وہ ہمیں واتس اپ نمبر پر بتائے گا بھی کہ آج ہم نے اپنی امی کو اپنے چچا کو یہ صرف امی ابو نہیں آپ اپنی خالہ کو چچا کو بھی مشورہ دے سکتے ہیں کہ چچو آگے دیکھ بڑی بدیا زندگی آ رہی ہے یہ آج کی ملین ڈالر ایڈوائز اس پہ جو عمل کرے وہ مجھے ضرور بتائے